اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں پانچ چیزیں ہیں which cover the meaning of احصہ نمبر ون ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اچھا یہ ہلکی بات نہیں ہے پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ٹو memorizing them پوائنٹ نمبر ٹری understanding them پوائنٹ نمبر فور ان کے ساتھ دعائیں کرنا ان کا واسطہ دینا یا غفور گناہ کیا ہے تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا یا فتح یا فتح نمبر فائیو act in accordance to them اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب act in accordance to them آئیں اس کی example دیکھتے ہیں پانچ نام میں چار نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا اور رحمان رحیم میں نے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک الملک بھی آتا ہے ایسی طرح المالک بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کا meaning ہے the owner possessor جس کو کہتے ہیں اب question یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا manifestation آتی ہے کیا خیال ہے علی بھائی آپ مجھے بتائیں سوچیں عبداللیم بھی سوچیں آپ بھی سوچیں آپ کو کیا لگتا ہے میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پوزیٹیو بینفیٹ کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایک تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے ملکیت اللہ کی ہے میری ہے ہی نہیں تو بندہ حمل رہتا ہے دوسرا یعنی کہ آپ نے بلزائے ہٹ کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہمیں ایک سنس آف رسپونسیبیلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے پراؤڈ نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہے ایونچولی وہ اللہ کا ہے and therefore پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے ایک سنس آف رسپونسیبیلٹی ذمہ داری انکلکیٹ بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری یہ ذہن دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہی کا یہی رہ جانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے ہم فانی ہیں ہم نے چلے جانا ہے تو ایونچولی یہ ہمیں ایک ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے صحیح اسی طرح القدوس صحیح جس کو پیور اور بلیسٹ بھی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی عبداللیم آپ کیا کہتے ہیں پیور اور بلیسٹ یعنی کہ آپ کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے اس وقت ہی کوئیسٹن کرلوں اور یہ ہم اپنے آرڈینس کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے میں نے علی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا عنای عبداللیم یعنی کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں آپ کیا لگتا ہے زیشان بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ پیور جو القدوس ہے اللہ تعالی جتنی بھی پوزیٹیو اٹریبوٹس ہیں کائنات میں وہ سارے اللہ تعالی کو آپ کر سکتے اللہ تعالی خود بھی کہتے ہیں دعا ہے جس میں وَشَرُّ لَيْسَعِلَيْكِ اللہ جتنا بھی اچھائی ہے جتنی بھی پیورٹی ہے that all belongs to you سکولرز کہتے ہیں پیورٹی آف ذات ایکولز تو پیورٹی آف کلام یعنی کہ القدوس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے جتنے شبوہات ہیں وہ سب اس نام سے حل ہوتے ہیں کیسے بھلا پیورٹی آف کلام کا کیا مطلب ہے اگر ایک جگہ اللہ نے قساس کی بات کر لی ہے تو قساس is not tyranny قساس is not something negative کیونکہ قساس اللہ کے کلام میں ہے پیورٹی آف کلام necessitates the purity of ذات القدوس اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ corporal punishments رکھی اسی لئے قساس کی مثالی لے اس آیت کے انڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لئے زندگی ہے آپ کو ہی سوچیں کہ death for death میں زندگی کہاں سے آگئی تو اس کا نکتہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام looks for the greater good of the society پھر اسی طرح آخری ایک example دیکھ لیتے ہیں نام تو بہت ہیں لیکن just to make things precise المحیمن سورہ حشر میں سارے نام آتے ہیں the guardian the watcher یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے actions ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّةِ عَمَّلُونَ اور اسی کو میں جوڑوں گا and then I'll allow you guys to take forward ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے the second is خاص معرفت جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جو کہ دل میں اللہ کی شرم اللہ کی حیاء پیدا کرتی ہے اللہ کا ڈر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے اس کی manifestation کیا ہے یوسف علیہ السلام شبہان وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ یعنی کہ seduction ہوئی وَقَالَتْ حَيْتَ آگے انہوں نے کیا کہا قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ یہ جو کلمات ہے نا انی اخاف اللہ بے حیائی کہ آگے یہ جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولیں انی اخاف اللہ یہ انبیاء کی صفت تھی اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المحیم سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کی بات سے میں تھوڑا سا اس میں آٹ کرنا شاہوں گا حالی بھائی کہ انبیاء جو ہمارے رول موڈلز ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر گیا قرآن میں ان کا اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی بتایا آپ اگر نوٹ کریں تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ connected تھے بہت زیادہ connected تھے یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کوئی میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنا وہ آیا ان پہ اس کے بعد he was innocent اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا